سلام علیکم انہی ہیں کسی بھی کنٹری میں آپ ان کو اگر اوپن کر رکھے ہیں تو وہ ان کو ان کو اوپن کرنے کے لیے وی پی این یوز کیا جاتا تھا حالانکہ تمام پردیسی بھائی تو اس لیے اوپن لگاتے تھے کہ بھائی ورسپ کے اوپر پاکستان فیملی کو کال ہو جائے تو وی پی این کے مطلق بہت سے خبریں آپ نے سنی بہت سے جنمانے سامنے آئے پانچ ہزار دس ہزار پچاس پچاس ہزار ریال دو دو لاکھ تک کہ میں نے گرامے سنے خبروں میں کہ بھائی اتنا گرامہ ہوگا بیسے بیسیکلی پچاس ہزار ریال تک میں نے سنا تھا پانچ ہزار ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار وہ بندہ بھائی کون سا وی پی این کیسے یوز کر رہا ہے کیا معاملات ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں یقین مانے میرا خود کا دوست میں آپ کو یہ یہ بات سمجھا دیتا ہوں تمام پردیسی بھائیوں کے لیے اہم اور ایم کونٹڈا بھائی جدہ سے اور اس نے بولا مکہ جاتے ہو مکہ سے آگے ٹکسی لوں گا بابل سلام کی طرف سے تائف چلا جاؤں گا دس ریال کراہ بھی کم لگے گا اوپر سے مکہ میں چلو زہرات کرتا جاؤں گا اچھا وہ مکہ میں اترا حرم شریف کا نیچے ہی اوپر گیا وہ بولتا ہے میں نے وہاں سے ہوتا اس طرف سے بابل سلام کی طرف جا رہا تھا تو موتے شورتے نے روک لیا اس نے بولا میں نے موبائل آس میں پکڑا ہوا تھا بولا کیا دیکھ رہے ہو میں نے بولا کچھ میں موبائل دیکھ رہا ہے اس نے میرا موبائل پکڑا میرے موبائل کی مکمل جیلری بغیرہ چک کی کہ کیا دیکھ رہا ہے کیا معاملات تھے کہ ہی بھی پکچر وغیرہ ویڈیو بغیرہ دی یہ دگر کی بنا رہا ہے یا کوئی غیر اخلاقی ویڈیو تو نہیں ہے اس کے موبائل میں تو پھر اس نے میرا موبائل مجھے واپس کر دیا اور میں گیا آگے اگر خدا نہ خواستہ میں وی پی این میرے موبائل میں ہوتا ہے یا کوئی کسی قسم کے غیر اخلاقی کوئی ویڈیوز پکچر وغیرہ ملتی تو وہ مجھے چھوڑتا نا پھر وہ مجھے شاید جرمانہ اور ساتھ میں شاید ڈی پورٹ بھی کرتے تو احتیاط کیجئے گا جس موبائل میں وی پی این ہے اس کو کام کے اوپر مت لے کر جائیں باہر مت لے کر جائیں میں تو بولتا ہوں وی پی این رکھیں ہی مت تو یہ خبر سننے کے بعد میں ہے پہلے تمہیں چلو یہ بول دیتا تھا اگر وی پی این آپ نے استعمال کرنا ہے تو کسی ایسے موبائل میں رکھیں جو گھاری آپ چھوڑیں ہاں ابھی آپ نے وی پی این کس موبائل میں رکھنا ہے یہ کیسے رکھنا ہے یہ آپ کو میں بتا جاتا ہوں ابھی اگر خدا نہ خواستہ آپ نے رکھنا ورنہ اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ ساتھ میں میسیج دکھا رکھا ہوں اسلام علیکم سر میرے ابو کے ایس این بی بینک آپ کو بتا سعودیہ کا مشہور بروف ہے اور ایس این بی بینک اکاؤنٹ سے کسی نے پانچ ہزار ریال کی ٹرانزکشن کی ہے ایپل پے کے ذریعے سر کسی نے اکاؤنٹ ہیک کیا ہے سر اس کا کوئی حل بتا دیں اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے پانچ ہزار ریال کی ٹرانزکشن ہوئی ہے میں نے ان کو نیچے اپنا ورس اپ نمبر دیا انہوں نے مجھے ورس اپ کے اوپر فوراں رابطہ کیا میں نے ان کو مکمل جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے ان کو گائیڈ کیا برحال میں نے ان کو یہ بولا سب سے بہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایسے بینک اکاؤنٹ موبائل میں ہوتے ہیں ہمارے بھی ہیں دوستوں کے بھی ہیں تو بھائی ایسے کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے رکھ میں نکلتی ہے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی مسٹیک ہوئی ہے سن لے میں نے ان کو بولا یا تو آپ نے بھائی کوئی نہ کوئی ایسا لنک آپ کے پاس ہے ورس اپ کے اوپر آپ کو کسی نے لنک بھیج دیا یا فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر انسٹا کے اوپر یا ٹک ٹوک کے اوپر یا ویسے میسیج میں آپ کو کوئی لنک آگیا جی کہ اس لنک کے اوپر کلک کریں آپ کو اتنا ہی نام لگے گا یا آپ یہ فلان چیز جو کہ ہزار ریال کی ہے آپ صرف سو ریال میں دو سو ریال میں پرچیز کر سکیں گے یہ ہے وہ ہے ایسا کوئی بندے کو جھانسہ دیتے ہیں لالچ دیتے ہیں بندہ اس لنک کے اوپر کلک کرتا ہے آگے آگے ہوتا ہوتا آستا آستا مکمل موبائل ڈیٹا یعنی کہ موبائل میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہیک ہو جاتا ہے وہ اس کا موبائل جو ہے نا بیسکلی موبائل تو میرے ہاتھ میں جا سکے موبائل تو اسے میرے ہاتھ میں رہتا ہے لیکن آگے والا بندہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اگر آپ کے موبائل میں آپ کا بھائی بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے کر لے گا اس کے بعد اس میں سے ٹرانزیکشن وغیرہ کر سکتا ہے لیکن اس چیز کے اوپر بھی بھائی میں یہ مانتا ہوں جب تک آپ کے پاس او ٹی پی کوڈ جو آپ نے نمبر دیا ہوا ہے اپنا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے آپ جب بھی ٹرانزیکشن بھیجتے ہیں موبائل کے ثروت تو آپ کو ٹی پی کوڈ آتا ہے آپ کے نمبر کے اوپر جب تک آپ وہ لگا نہیں دیتے ہیں تب تک آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی ہے اوپر سے بھائی آپ نے پاسورٹ بغیرہ لگایا لگایا ہو اپنا اپنا فنگر کا یا کوئی بھی تو تب بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا ہے اچھا دوسری ریزن یہ تھی کہ میرے نزدیک تو یہی ریزن تھی میں نے ان کو یہی میسیل کیا اور بولا آگے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں بھائی لنک بغیرہ ہے کہ اوپر کوئی کلک نہیں کیا گیا کسی کے اوپر ہاں البتہ وہ اس موبائل میں جس میں ان کی موبائل ایپ بنی ہوئی تھی بینک ایپ بنی ہوئی تھی اس ایم بی کی بھائی اس موبائل میں ان کا وی پی این تھا یعنی کہ وہ وی پی این آن کر کے وٹس اپ کے ثرو پاکستان بات کرتے تھے تو اس موبائل میں وی پی این تھا ان کا تو میں نے بولا بھائی بسرا تو بن گیا کیونکہ وی پی این آپ ابھی ڈلیٹ کریں دوبارہ ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہ آپ سے پرمیشن مانگے گا پرمیشن کس چیز کی مانگے گا سن لیں آپ کی سوشل میڈیا ایپس وغیرہ کی آپ کی گیلری کی آپ کی فوٹوز کی آپ کی ویڈیوز کی آپ کی وائس ریکارڈنگ کی آپ کے کانٹینٹ کی جو آپ کا موبیل ہے نا اس کی مکمل طور پر وہ پرمیشن مانگے گا وی پی این اور اگر کوئی آپ نے ایسا وی پی این ڈاؤنلوڈ کر لی ہے سارے ایسے ہیں اگر کوئی ایسا بلکل ہی ایسا ڈاؤنلوڈ کر لی ہے جو بلکل ہی گیا گزر ہے سرہ سر وہ دھوکہ ہے تو وہ بھائی آپ کو پھر آپ کا موبیل میں دیکھ لیں گے کہ آپ کے موبیل میں اگر کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا کوئی ایسا ایسا کچھ چیز ہے تو پھر بھائی جیسے ان کا ہاتھ لگے گا جیسے ان کا ہاتھ ڈڑے گا آپ نے وی پی این یا آپ کے موبیل کی پرمیشن ان کے پاس ہے موبیل ان کے ہینڈ بھی ہے تو بھائی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہنگ کریں گے تو اسی ٹیم آپ کا بینک اکاؤنٹ ہنگ ہوگا یا ایسے بہت سے کیسے سامنے آتے ہیں تو بھائی اس صورت میں پھر آپ کا موبیل ہیک ہے اور آپ کی بینک اکاؤنٹ کا ایپ یعنی جو بھی ڈیٹیل ہے آپ کی وہ ان کے پاس چلے گی وہ وہاں سے پھر ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی اس بات کے اوپر ہوں کہ کوئی بھی بندہ ایسے بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ او ٹی پی کون نہ موبیل کے اوپر آجے تو برحال اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے ان لوگوں نے ان کا موبیل نمبر چینج کر دیا یا کیا معاملت بنے یہ تو بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یہ بھائی صاحب جانتے ہوں گے جتی انہوں نے مجھے انفرمیشن دی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے بھائی کوئی بھی میرا پردیسی بھائی کسی بھی غیر اکنونی غیر اخلاقی لنک کے اوپر یا وی پی این ایسے موبیل میں جس موبیل میں آپ کے کچھ پرسنل چیزیں ہیں اس میں مت یوز کیجئے گا وی پی این اگر بھائی آپ نے ابھی یوز کرنا ہے تو ایسا کو موبیل ڈونڈ لیں مثال کا طور پر میرے پاس ابھی موبیل ادھر پڑا ہوئے دور میں نام کو دکھا ہے ایک سمپل سا چھوٹا سا موبیل ہے میں نے جدہ موبیل مفرستی موبیل مارکنس سے لیا ہوا ہے تقریباً چار سو دس ریال کا ٹھیک ہے چار سو دس ریال کا میں نے موبیل یہ لاوا کا بھائی اس میں نیٹ کی ہر ایک چیز چلتی ہے ویڈیو کال تک چلتی ہے تو آپ ایسا سمپل سا کوئی موبیل لے لیں اس میں کوئی سوپٹوئیر بغیرہ نہ کریں ہاں اس میں آپ بھائی اپنا کیا بولتے ہیں کچھ ایک اور نام سے کوئی فیس بک کی آئی ڈی بنا سکتے ہیں یا ٹک ٹک آپ ویسے ہی جی میل کے تھو ہی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو انٹر یعنی کہ یہی بول رہے ہیں کہ آپ نے اس کو تھوڑا اپنے ہرسی مزاق کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ ٹک ٹک کو یوز کر سکتے ہیں اس میں ورس اپ ایک بنا لیں کسی پاکستانی نمبر کے اوپر بنا لیں اور اس کے ذریعہ پاکستان کال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا وی پی این رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کسی قسم کی اپنی پرسنل انفرمیشن مت رکھئے گا یہ چیز ہے تو اگر آپ نے وی پی این کسی ایسی موبیل میں کر لیا ہے جو آپ کے پاکٹ میں رہتا ہے یا اس میں آپ نے کچھ پرسنل چیزیں ہیں تو پھر بھئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں تو پردیسی بھائی احتیاط کریں اگر کشورتہ پکڑ لے گا پھر بھی مشکل ہے آپ کو پتا بھائی دو ہزار رکھ گرامہ کرتے تو ہمارے لئے تو بہت مشکل ہے اور بھائی کے پانچ ہزار ریال چلے گئے مجھے کافی افسوس اور دکھ ہوا بھائی محنت کی کمائی میں آئے بولتا ہوں پانچ ریال بھی اگر کوئی گر جائے نہ کہیں تو بندے کو اس کا بھی بہت دکھ ہوتا ہے یہ تو پھر پانچ ہزار ریال ان کا کیا ہے تو احتیاط کرنے پر اسی بھائی بی پی این کی جان چھوڑ دیں یہی بیسٹ ہے